دو یو تنگ کہ اب امریکنز کا جو ایک سوچ ہے پاکستان کے حوالے سے اور اخوانستان میں جو کچھ وہ چاہتے ہیں وہ تبدیل ہو گئی ہے نہیں بریت امریکنز کی سوچ تبدیل نہیں ہوتی ان کے جو مقاصد ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتے جو تحقیقہ کار ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا اگر آپ کو یاد ہو تو یہی انڈی شرمن جسے بھی شیوارم صاحب ملے بھی ہیں جب بھارت سے پاکستان آئی تھی اس سے بڑا واضح پیغام دیا تھا کہ ہمارا بڑا نیرو سی ہماری وہ تعلقات کی نویت ہے ہم اس کو وائٹ بیسٹ نہیں کرنا چاہتے امریکنز کا اس خطے میں جو انٹرسٹ ہے اس سے کسی اٹھکا چھپا ہے نہیں جس طرح سے وہ اکوانستان کو یا پاکستان کو اس ہرے ریجن کو وہ اپنے زیرے نگیں رکھنا چاہتے ہیں وہ بھی کسی اٹھکا چھپا نہیں ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر اس خطے سے وہ نکل گئے خانستان سے پاکستان سے اس خطے سے اگر ان کا بیسٹر بول یہ گول ہو گیا تو پھر اس پورے ریجن سے وہ باہر ہو جائیں گے اس وائے بھارت میں پاس رہے گا کوئی اور بھارت کو اس طرح سے کنٹرول کر نہیں سکتے جیسے وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان خانستان کو جو وجوہات ہیں کہ مارے مالی مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اس طرح خانستان کی حکومت کو بھی تک سے تسلیم نہیں کیا اور جو حکومت ہے اس کا بھی پورے خانستان نے اس نے کسی نہیں ہے جیسے عام طور پر حکومتوں کا ہونا چاہیے تو امریکنز کے مقاصر دیں بدلتے اپنے قدری کے ایکار بدل جاتا ہے پرحال ہم یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ ایک سپر پاور ہیں اور یہ سپر پاور ہر کسی کے حمسائے ہیں وہ